اپنے نوجوان بیٹے سالارے ملک کو جن سے ہم جانتے ہیں پہل جانتے ہیں سالارے ملک سلطان صلاح الدین و ویسی کو مجلس کا کارگلار صدر نامدت کر کے جیل کو جاتے ہیں اور ایک نوجوان اپنی تعلیم کو ترک کرتا ہے ابھی گر مسلم انیوسیٹی میں داخلہ لیا اپنے تعلیم کو ترک کرتے ہیں اپنے باق نے جو ذمہ داری کی اس نوجوان پر تو ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ذمہ دار سے لے کر آج تک خاندان ویس نے کام کیا ہے اور کام کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے صفحوں میں ابتحاد کو پیرا کرنے کا نارا دیا قلبے کی بنیاد کے مرانزم و متحد ہونے کا نارا دیا تو مسلمانوں کی قبل اور معیشت میں اس کے کام بخصنے کا نارا دیا تو مسلمان جو خوف میں تھے ان کے خوف کو نکالنے کا نارا دیا ایک تعلیم ان خلاف کو پرپا کرنے کا نارا دیا اور احمد پا شاہ فادری صاحب یہاں بیٹھے ہیں اگر میں لڑک ہو تو وہ مجھے ٹوٹ سکتے ہیں کہ ستر کے دہے میں دار السلام کو حاصل کیا آن لوگ کے گمناہ حکم پروپگنٹے وہ باتیں کرتے ہیں اور دار السلام کا مخدمہ عبدالوہ عید ویسی نے گا اور دار السلام کو حاصل کیا تو ہی کوٹ سے کہ ماہ دار السلام حاصل ہوا کسی نے مغلق ایسے ہی ہم کو نہیں دیا اور جب دار السلام حاصل ہوا تو دار السلام کا وہ چمن جو سینیاں چڑھ کر جانے کے رات جب حاصل ہوا تو سب سے پہلے جانبار بکا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں حیرت پا شاہ فادری صاحب بھی تھے اور دار السلام تو داری ویداروں کی شکل میں موجود ہے اگر آج کوئی ہم پر تنقیب کرتا ہے ہم پر الزام لگاتا ہے خاندونہ عویس پر عبدالوہ عویسی پہ تنقیب کرتا ہے سلاح الدین عویسی پہ تنقیب کرتا ہے یا نقیب ملنہ عویسی پہ تنقیب کرتا ہے یا اگر آج کوئی ہم پر تنقیب کرتا ہے تو میں ان احمقوں سے یہ بات کہہ رہا جاتا ہوں تنقیب کرنے کا حاصلہ اور تنقیب کرنے کا شاملیت بھی اگر تم نے آئی ہے تو خاندونہ عویسی کے جوٹیوں کا تفیر ہے کہ تم تربونے کے شاملیت تنقیب کرنے کے شاملیت اگر منلس نہ ہوتی عبداللہ عویسی کی خربانی نہ ہوتی سالہ علیہ ویلت کی ودور اندیس سیاست نہ ہوتی تو آج ہمارا آج کیا ہوتا کیسے ہوتا مجھ سے بہتر آج ہوتا ہے آجھے دستان بھر میں نصر فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ دربات کیا گیا بلکہ ہماری زبر و عصمتوں کو لوٹ کرنے کے دربات کیا گیا ہماری پسکیوں پر جب آیا گیا کیا کوئی نواز سے انکار جا سکتا ہے اندرستان کی آبادی کی تاریخ آبادی سے لے کر آج کی تاریخ تک پچھ پنہ ہمار سزائے سسانات اندرستان میں ہوئے اور ہر حساب میں بستیاں گلی اسمدین کی عزتین کی بچے یتیم ہوئے بہنے دیوا ہوئی اور دارا ہے آبان کو روکا دارا ہے ہجاب پہ پاکنی آئی کیا رہی ہے بیس کے نام میں مارا دارا ہے داری اگر چینے پہ ہے تو لوچ لیا جا رہا ہے تو آج بتاؤ کہ آج ہے دارا آج میں منموس اتحاد المسلمین ہے آپ کا اتحاد ہے اگر فقر اللہ علیہ الرحمنہ کی خربانی ہے سانہ آرہ اللہ کی دورندیش خیالت ہے بیرشنہ رسد اندین ویسی کی دیلاتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ فقر اللہ علیہ الرحمنہ ہو یا سانہ آرہ اللہ ہو یا نقید ملک ہو ان سب کو سب سے بڑی اگر طاقت ملی تو وہ آپ کے اتحاد کی طاقت ملی آپ کی دعاوں کی طاقت ملی آپ کے اعتماد کی طاقت ملی اگر آپ کا اتحاد نہ ہوتا آپ کی دعایں نہ ہوتا اور آپ کی طاقت نہ ہوتی ہو قشائے فقر اللہ سانہ آرہ ملک وہ کان نہیں کر پاتے اور میں آج ضرور جب فقر اللہ علیہ الرحمنہ کو یاد کرتا ہوں سانہ آرہ ملک کو یاد کرتا ہوں تو میں آج ضرور کہ میں آج ضرور کہوں گا کہ میں حیدر آمات کے ان بھئیوں مسلمانوں کو یاد کروں گا جو آج ہمارے گرمی آنے رہی ہے جو رکشوں کے پینلوں کو مار کر اب جر جوے کر بندیوں کو کھکے لکھا کر مجلس انہاد المسلمین کو استقام بخشا طاقت کی مجلس احسان ہم ہے ان سارے لوگوں کی جو فقر ملک کی آواز پر لبے کہتے ہوئے منظم ہوئے متحد ہوئے اور سانہ ملک کے ساتھ کھانے سے کھانا ملا کر اور ان حالات میں ہمارے حالات کیسے ہیں ہمارے سے میری مراد ریاستے پہنگانہ وحیر آلات میرے جمعوں کو بلک نہ سمجھے ہم کسی کے مقالب نہیں ہیں نہ ہم ہندو کے مقالب ہیں نہ سکھ کے ہیں نہ عیسائی کے ہیں نہیں ہمارے گروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہم کسی کے لیے کھلے ہیں ہمارے دل کے دروازے بھی ہرے کے لیے کھلے ہیں کوئی ہم کو ہمارا حق دے یا نہ دے لیکن ہم ہمارے گروازے پر دستک دے لے والے کی دستک کو ضرور سنے میں آگ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر جب تصاریریں ہوتی تو ہندوستان کہ ہر کونے تک اگور ویفی کی آواز پہنچتی کی ایک وقت تھا جب ہمارا کان دنیا کو سنائی دیتا تھا اور اب یہ وقت ہے کہ ہمارا کان دنیا کو دکھ رہا ہے اور جو لوگ یہ سمن رہے تھے کہ ہماری گردنوں کو چھکائیں گے تو ہم نے ان کو برمور کر دیا گردنوں کو اٹھا کر ہماری عمرتوں کو دیکھ رہے تھے یہ اسی عمرت بتا لو میں پوچھنا چاہتا ہوں بتا لو کوئی ہے ہندوستان میں کوئی ہے تو آ جائے سامنے اور بتا دے کہ انسی عارت کسی نے بنایئی ہے غریبوں کے لیے مصرمانوں کے لیے تو آئے اور بتا دے اور کے لیے تو اپنے ردنوں میں سی اپنی سیاسی زندگی سے کنارہ پشی اختیار کرنے کے لیے تیار یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں لیکن سرم الزام منلس اتحاد الرسلمین پر الزام لگانا تحمدیں لگانا اور پوچھنا کہ کیا 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 منلس نے کیا نہیں کیا دماغانے کالیگے اور پھر یہ سادہ ریمیلت ایڈیوکیشن پرس کے زہر انتظام چلا جانے والے سکوروں میں پندرہ ہزار پندرہ ہزار بچے مختالیم حاصل کر رہے ہیں کیا یہ اپنے آپ میں ایک کارنامہ یا کام نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا دو کہ اپنے پڑو سی کی مدد کرنے والے بہت کم ہیں اپنے بھائی کے بچوں کو پڑھانے والے کم ہیں لیکن ایک بھائی کے بچوں کو مختالیم دے رہا ہے اور پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا انہیں ڈاکیمنٹری کا آباد ہوا سالار کے ان جملوں سے کہ سیاسی جددرہت کی تحر کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو اڑھنے والے ہیں کیا اس بات سے کوئی مکار کر سکتا ہے کہ اگر وہ ایسی ایران اسمبلی میں کھڑے ہو جاتا ہے تو اچھا اچھو کی بولتی من ہو جاتی ہے یہ صرف ایران اسمبلی کی نہیں اگر اکبر اپنی علیہ کی تفریر کرنے لگے گا اور جواب دینے لگے گا تو ہندوستان کے بڑے بڑے مخریوں کی بڑے بڑے لیڈروں کی سوان کو بل کر سکتا ہے چاہے وہ چاہے والا ہو یا چاہے والا ہو کوئی داندی ہو یا چاہے والا ہو ہم کسی کو چھیر نہیں نہیں ہیں ہم اپنے کام میں مصروف ہیں ہم اپنے صدمت میں مصروف ہیں ہمیں چھیروں نہیں ہوا میں پھر سے کہہ رہا ہوں چھیروں وقت دنیا آدم سمجھ رہی ہے کہ اگر وہ ایسی قاموش ہیں تو قاموش اس لیے ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں نفرت کی بنیاد پر جو سیاست کر رہے ہیں اور جو ملک کو نفرت کے ذریعے تقسیم کر رہے ہیں ہندو اور مسلمان کو لڑا رہے ہیں جو باداروں میں مسلمانوں کی منچن کر رہے ہیں اور میں نے ہی کہا کہ ان کو تفویت لیں ان کو طاقت لیں اس لیے ہم بڑے ہی دور اندیشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ارے جواب دینا تو بہت آسان ہے کھڑے رہ کر کجی بھی کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن ہم ایسے انفاظ کو نہیں حضا کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے بی جے پی سن پریوار آر ایس ایس شف سینا یا سیکلر دشمن مسلم دشمن طاقتوں کو طاقت ملے اس لیے مقام ہے لیکن آپ اس حقیقہ سے انکار نہیں کر سکتے کہ منجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا منجلس نے کام کیا آپ بولیں گے کہ کیا کام کیا کیسے کام کیا کتنا کام کیا تفسیرات تو میرے پاس ہیں مختصرا میران کروں گا کہ منجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی کا اثر ہے کہ ردی رہو بابو رہو راہو رہو کوئی بھی رہو سکھ سے کام کرانے کا جادوہن کو آتا ہے کیا ہم نے راشے کا رجلدی کے دور میں کام نہیں کروایا کیا ہم نے چرنا بابو نے اسے کام نہیں کروایا کیا ہم نے روشیاں سے کام نہیں کروایا کیا ہم نے کامریس کی آشری کین بی جے پی میں انہیر بکارے پوٹی کیا اس سے واپی مائنے نہیں لگوائی مکہ مجد کے دن دھناکو کہ ملزمین سے جن کو جھوٹے مقرمات میں محروض کیا گیا تھا کیا اسی کرن سے ہم نے واپی نہیں مائنے لگوائی ارے کوئی بھی رہنے لگو جب ہم بولنے لگتے ہیں نا تو حال کیسا ہوتا ہے معلوم جیسا ایک سپیڑا بھیل بجاتا ہے تو پھرے شاپ ناشتے ہیں تو جب یہ اجور ورسی بولتا ہے تو ہر کوئی ناشتے ہیں اور سنوے پہ ملوانے ہیں یہ ہماری طاقت ہے یہ آپ کی طاقت ہے آپ نے ہاتھ کی طاقت ہے ہمارے پھروں کی دعائیں ہیں ہمارے ماں اور میلوں کی دعائوں کا نتیدہ ہے یہ جماعت کی طاقت ہے کہ ماں ہو ردی ہو روشیہ ہو کرن ہو یا کوئی ہو ان کو سننا ہی پڑتا ہے سننا ہی پڑتا ہے انہیں طاقت ہے جماعت ایک طاقت ہے جماعت کمزور ہو جائے گی تو کیا میں کمزور ہو جائے گا میرے بھائی ہم مصنعان کمزور ہو جائے گی اس لئے آپ کو سمجھاؤ اگر کوئی مجلس پر تنخیب کر رہا ہے مجلس کو کمزور کر رہا ہے تو وہ مجلس کو نہیں آپ کو کمزور کر رہا ہے کہ آپ کو آپ کی کمزوری خبول ہے کہ آپ کو آپ کی کمزوری مداز ہوئی ہے کمزور کر رہا ہے کمزور کر رہا ہے آج کسی کے پاس نفرت کی دکان ہے تو کسی کے پاس محبت کی دکان ہے ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس محبت ہے ألے تمہارے پاس محبت ہے توبھاگلپون کا فساد محبت کی نشانی تھا مریعباد کا فساد کیا محبت کی نشانی تھا کیا روٹ قلعہ کا فساد محبت کی نشانی تھا کیا بھجرات کا فساد محبت کی نشانی تھا کیا بابری مجزید کا legislature محبت کی نشانی بھی محبت کی meshان چمع جائےTO تمہارے بات میں شیرہ نیاز شبود رہتے ہیں اور وہاں سے کیمپنیل کا آغاز کیا تھا کیا یہ محبت کی دکان تھی بابی مدید کی شارت کیا محبت کی دکان ہے بھنگری کے فسادات کیا محبت کی دکان ہے ارے پچپر ہر ہر فسادات دینے والے آن محبت کی باب کر رہے ہیں ارے میں تو کہوں گا محبت کی دکان بھی ان کے پاس ہے نفرت کی دکان بھی ان کے پاس ہے اور خارموس رہنے کی دکان بھی ان کے پاس ہے سو ان کے پاس ہے شاید دنیا نہیں جانتی ہے دنیا جانتی ہے ان را گانڈی کے کارناموں کو اور صدمات کو دنیا جانتی ہے راجو گانڈی کے بھی کارنامیں اور صدمات کو دنیا جانتی ہے راہ الگانی و سولیہ گانڈی کے بھی صدمات کو کام بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے پوچھا کہ وہ کم سے آئی مجھ سے کہا کہ میں مجھ سے آیا اے میں ہندوستان میں پیدا ہوا میرا باپ ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے دانا ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے پردانا ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے سگر نادا ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے دانا کے دانا ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے سگر نادا کے سگر نادا بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے راہویدانی صاحب آپ کی والدہ مہترے ماں کہا پیدا ہوں تو براہ تو بگراہ آپ نے مجھ سے کہا میں نالا سکاسی آیا میں پوچھ رہا ہوں آپ کا حاصلہ آپ سب بولیں گے اور ہم کچھ نہیں بولنا اگر ہمارے بچیوں کے حضاب کو نہیں چھیل سکتا یہ ہماری طاقت خدا راہ ادراعات کو سمجھا حالات کو سمجھا کہ حالات کس طرف ہیں اگر آج ہم منظم نہیں ہوگے متعید نہیں ہوگے تو پھر پشمن کامیاب ہوگا اگر آج میں پھر سے کیا رہا ہوں کہ محبت کی دکان میں ان کے پاس کرنیس کا صدر کون ہے ہمارا سکاس کی آئے دو گے نا ان کا صدر کان سے آیا راہل گاندھی بول رہے ہیں اگر آئے ہیں بی جے کی کی بیٹیو ہے اگر آئے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے پیچھے جاتی ہیں اوٹ کاکتی ہے وہ ہو تو مکنی دور سے امارن کو دیکھ رہے ہیں اپنے بازوں چک دی اور مکر کہنا رسس کا دلی کھڑا ہے وہ نہیں دیکھائیں تیرا رہا ہوں ریواندھرتی رسس کا اور آج کمزور ہوتی ہوئی بی جے پی کو یہ احساس ہوا کہ ترے نانا میں ہم تو کامیات نہیں ہو سکتے تو کیا کرنا مہد آتی آؤ سوڑے باہدی ہوئی کہ آر ایس ایس والے کو کانگریس کا صدر بناؤ آر ایس ایس بھی کام کرے گی وشوہ اندو بریشت بھی کام کرے گی اور اس آر ایس ایس والے کو چیف مینسٹر بنا اگر میں غلط ہو تو ہم سے بول رہے ہیں چلا میں کہتا ہوں ریواندھ بھاگے لچنی کی جو مندر ہے گا چلا منار کے تاتھ آ جاؤ وہاں پہ خسن تھا دو اور بول دو کہ میں آر ایس ایس بھی نہیں تھا خسن تھا دو اور کہہ دو کہ مجھے شرمیندگی ہے آر ایس ایس خسن تھا دو اور کہہ دو کہ میں آر ایس ایس کا دشمن ہوں سوارکت کو نہیں ملتا خسن تھا کہ بول دو نا خسن تھا خسن تھا کوئی بول رہے انہیں طاقتور ہو رہا انہوں کنزور ہو رہے کوئی بھی طاقتور ہو جاؤ کوئی بھی کنزور ہو جاؤ کتنا بھی طاقت کیوں نہیں لے ہمارا سہارہ ضروری ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں یاد رکھ لو ایک وقت فصل بونے کا ہوتا ہے ایک وقت فصل تیار کرنے کا ہوتا ہے اور ایک وقت فصل کاٹنے کا ہوتا ہوتا ہے اور اب وقت کون سا ہے عالم سانوار نے فصل بوئی بھی فخر ملت نے فصل بوئی بھی سانوار نے فصل تیار کی اور اب فصل تیار ہے کاملے کا وقت ہے سمجھو نے بھی بات کو سمجھو نے بھی بات کو پھر سے دوران آنا ہوں سانوار کے جملے کو ہم بادشاہ جن کے نوحب میں ہمارے بادشاہ جن کے نوحب کو کمزور ہو رہے نہ دو مسلموں کوئی جی تک پہ ہو ہماری مرضی کے بیرے نہیں بیٹھ سکتا اللہ کو سمجھو اور یہ لوگ ہماری طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں بادشاہ گر کا جو موقع ہے نا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں صرف ایک تخلی ہوئی سکول میں تو اکبر بھائی گولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں مجھے اکبر بھائی نہیں بھائی میرے ان سارے بھائیوں کو بھائی گولنے والا ہم کو چاہتے ہیں اکبر الدین اویسی کو شیر بننا نہیں ہے اکبر الدین اویسی کو اپنی خان کو شیر بننا رہا ہے اوچھے اوالت آگے سے ایک اٹبرو ایسی نہیں آنے والے کن میں ایک ہزار اٹبرو ایسی نکلیں گے اور ان کو چیلنج کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا آج الزام بھائی لسپر اور تیر الزام اکبر صاحب اے اکبر صاحب کو کبھی شاف تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا اگبر کا اگر کچھ شاف ہے تو بچوں کو پڑھانا اگبر کا اگر کچھ شاف ہے تو یقیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا اگبر کا اگر کچھ شاف ہے تو بیواؤں کی مدد کرنا اگبر کا کچھ شاف ہے تو بے سہاروں کا سہار ہمارا ہمارا اور کچھ نہیں ہے خدا سمجھو حالات کس طرح اس وقت کو اس موقع کو ہاتھ سے جانے لگے بنیلس اتحاد المسلمین کام کریں اور یہ عمارت میں نے اپنے جیت کے خلق سے بنائی ہے یہ سالہ ایمیلت ایڈکیشن پرس منجلس اتحاد المسلمین کا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سالہ ایمیلت ایڈکیشن پرس منجلس اتحاد المسلمین نہیں میرے کاملے یہ سالہ ایمیلت ایڈکیشن پرس اگبر الدین اویسی کا خود کا اپنے قیسوں سے دھنا ہے یہ ایمیلت بہت دوری کی ایک ایمیلت ابھی افتتاح ہونا باقی ہے سالہ میں ایمیلت 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 میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی دو ایمیلتیں چھپی ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے دو لاکھیں ایک اور ایمیلت 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 ضرور آنے والی ہے نظام آباد میں لی آئے اگ اگبر اویسی جو کام کر رہا ہے مخالفین منیلت تنفیق کرو ضرور ضرور کرو تنفیق مگر ایسا کام کر کے تنفیق کرو کچھ کر کے تنفیق کرو یہ لوگ کرتے کچھ نہیں ہے لیکن صرف الزام لگانا مجلس پہ تحبت لگانا اور آج ہمارے سکولز میں سو وہ یتین بچے معلوم آپ کو آج یہ بیلدن کا افتدا اگبر الدین اویسی نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا ایک یتین بچے سے میں نے اس عمارت کے بیلدنگ کی ویبن کر رہا ہے اور اس بچے کا نام محمد ابراہیم ہے جو جہانگیر نظر کا رہنے والا ہے اس کا ناپ نہیں ہے پریشان ہے تھا میرے پاس آئی اس کی ماں کہ اگبر آئی میرے بچے ہیں باپ نہیں ہے پڑا نہیں سکنی تو میں نے اس بچے پہ داخلہ دیا ارے ہمارے سکولوں میں پانچ سو سے زائد یقین بچے ذہر تعلیم ہیں نفرت کرنے والا مجلس پہ تنقید کرنے والے تم چاہے جتنا تنقید کرتے کر لو الزام لگاتے لگا لو میرے ساتھ تو ان یتیموں کی دعا ہے ارے میں زندہ ہوں تو دعا ہی ہے کہ جو زندہ ہے ہم سنت میں بھی جائیں گے ایک اپیرل انڈسٹری بھی انداز ہے یہ جاکٹ یہ شرٹ جین فنڈ ٹی شرٹ برسے یہ کپڑوں کی ایک انڈسٹری بھی سارا ایمیلیت ایڈیوکیشن نزدار نے آری ہے اور چار ہزار بیواؤں کو روزی روزی پر لگائے گی آپ پہ کام دلیا ہے ہم نہ صرف انڈسٹری میں سمال سکیل انڈسٹری میں بھی جارے ہیں لوگ بولے گئے کہ کیوں جارے ہیں اس لیے جارے ہیں زندہ ہوں چلا رہا ہوں مر گیا کو کون چلائے گا ارے مرنے سے پہلے میرے اداروں کو ایسا دلاؤں گا کہ وہ خود بخود چلتے رہیں گے میری موت کے بعد بھی میرے اولاد یا میری بیوی سے جا کر نہیں مالے گا میرا ادارہ کہ چلانے کے لیے تنخواہ دوں ترپن لاک مہانہ ترپن لاک مہانہ تنخواہ ہیں دس لاک لائک کا بھی رہتا ہے کیا معروی ہے سات سو لوگ باکیمنٹری میں بتایا گیا سات سو لوگوں کو ملازمت مل رہی ہے سال آئے ملت ایڈیوکیشن چاہیے اپنے ہاتھ میں کام نہیں کارنامہ نہیں مجھے یہ سو